کونسا برینڈ، کونسا گریڈ، سنثیٹک یا بیس ہے یا فلی سنثیٹک السلام علیکم آٹو کے بلا کے ایک اور اپیسوڈ میں میں اویس اپسوڈ کو ویلکم کرتا ہوں تو یہ کچھ بیسک سوال ہوتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں جب بھی ہم اپنی گاڑی کا یا پہلی دفعہ اپنے انجنیل چینج کرنا ہوتا ہے یا چوز کرنا ہوتا ہے تو ہم سریکٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ ان اپسنز میں سے گور کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جو ابھی میرے سامنے برینڈ پڑھ ہوئے ہیں ان میں سے یہ سب Zikk ہے Heavolin, Ramoola, Halix ۔ ان میں سے کچھ پٹرول گاڑیو کے لیے ہیں کچھ ڈیزل گاڑیو کے لیے ہیں جو ڈیزل گاڑیو کے لیے بھی تو یقین ڈیزل گاڑیو کے لیے اسمال ہوں گے تو ہم پٹرول گاڑیو میں اسمال کریں گے پٹرول گاڑیو میں ہمارے لیے پڑھے ہوئے ہیں یہ شیل کا یہ شیل کا آئل ہے یہ ہیولین کا آئل ہے اور یہ زک کا آئل ہے تو سب سے پہلے میں میں آپ کو بتا چلوں یہ برینڈ ہے اور یہ سیرف برینڈ ہے جو ان میں سے کچھ مہنگی ہیں کچھ درمیانی اور کچھ سستے ہیں تو جو آپ کو پسند ہوگا وہ سنیکٹ کریں گے لیکن جو مین چیز ہے جو میٹر کرتے ہیں سب سے پہلے اس پہ آ جاتے ہیں گریڈنگ پہ جس طرح اب ہیولین کا بھی 20W50 ہے اور اس کے ساتھ زک کا 20W50 ہے تو اس گریڈنگ کے بنیاد پر آپ سائٹ کرتے ہیں کہ آپ کون سائل چوز کریں گے اپنی گاڑی کے لیے تو 20W50 جس طرح گریڈنگ میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں کہ یہ و ہے جو ویسکاسٹی اور ویدر کے لیے سٹین کرتا ہے 20 یا کولڈ کنڈیشن میں اس کی ویسکاسٹی ہوگی اگر آپ اس کی ویسکاسٹی کو زیادہ بڑھا دیں گے اگر اس کی جگہ 30W50 ہوگا یا 40W50 ہوگا تو یہ آئل بہت گاڑا ہوگا اور زیادہ گاڑا ہوگا تو یہ پراپر نہ لبریکیشن دے سکے گا اور نہ کولنگ دے سکے گا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا لیکن جو انجن آئل ہے یہ کولنگ کا بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے انجن کی کولنگ میں بھی مددگار ہوتا ہے تو اگر یہ زیادہ پراپر کولنگ نہیں کل سکے گا تو آپ کی گاڑی سے پراپر کام نہیں کرے گی تو اگر آپ اس کی وزکاسٹی بہت زیادہ گرا دیتے ہیں مطلب آپ اس کو 0W50 پر لے جاتے ہیں یا 0W20 پر لے جاتے ہیں تو آئل آپ کا بہت زیادہ تین ہو جائے گا آپ کی موونگ پارٹس کو ایک پراپر لبریکیشن نہیں دے سکے گا تیہ نہیں دے سکے گا ان جگہوں تک پہنچے گا تو صحیح جدر تک اسے پہنچنا چاہیے لیکن وہ ایک پراپر تیہ نہیں دے سکے گا موونگ پارٹس میں پسٹن اور سلنڈر اور جو سلنڈر ہے اندر وال ہوتی ہے اس کو ایک پراپر تیہ نہیں دے سکے گا وہ آپ اس میں ٹیچ کریں گے مس کریں گے اور آپ کا انجن ضائع ہوگا آپ کا انجن کا نقصان ہوگا تو پھر یہ سوال آتا ہے کہ ہم آخر لو وزکاسٹی والے آئل کیوں یوز کرتے ہیں اور ہائی وزکاسٹی والے آئل کیوں ہی چوز کرتے ہیں تو کچھ گاڑیوں میں تو لو وزکاسٹی آئل رکمینڈیڈ ہوتے ہیں جس طرح کہ سیوک ہے اس میں ڈیرو ڈیو 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 ڈوینٹی آل رکمینڈیڈ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ وہی اسمال کریں گے تو باقی جب آپ کو اس کے لیے آپ کا ویدر میٹر کرتے ہیں آپ کی گاڑی کی حالت میٹر کرتے ہیں اور آپ کی گاڑی کا مارڈل یا آپ کی گاڑی کا ہائی پرفارمنس ہونا یا لو پرفارمنس ہونا میٹر کرتے ہیں جس طرح اگر آپ بہت گرم علاقے میں آپ کی گاڑی چل رہی ہے گرم ویدر میں چل رہی ہے تو آپ اس کی وسکاسٹی کو بڑھا دیں گے کیونکہ گرم مستم ہونے کی وجہ سے فلو ڈور پتلا ہو جائے گا اور جب زیادہ پتلا ہو جائے گا تو ایک پر آپ پر لبریکیشن نہیں دے سکے گا اس وجہ سے ہم اس کا وسکاسٹی کو بڑھا دیں گے تاکہ وہ پہلے ہی موٹا ہو زیادہ پتلا نہ ہو سکے اور جب آپ انتہائی سردلاگوں میں سفر کریں گے کولڈ کنیشنز میں ہوں گے کولڈ کنیشنز میں چونکہ آئل کٹھا ہوتا ہے تھوڑا سا سکڑتا ہے تو تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے اس کی وسکاسٹی بڑھ جاتی ہے تو اگر اس کی وسکاسٹی پہلے ہی زیادہ ہوگی 20W50 ہوگی مسال کی دور پر تو اس میں آپ کے انجن کو صبح سٹارٹ ہونے میں تھوڑی سی پرابلم آئے گی پاکستان میں تو چونکہ اتنا شرید قسم کا ویدر رہی ہوتا کہ آپ کو ویدر کے لیے آسے وسکاسٹی چینج کرنا پڑے مولین کا یہ 20W50 آئل ہے زکر یہ 10W40 آئل ہے شیل ہلکس یہ 5W20 آئل ہے زکر اور اس طرح 5W30 آئل ہے سوزوکی کا تو اس طرح یہ محتلف وسکاسٹی کی آئل ہے یہ محتلف کمپنیوں والے اپنی ریکمنڈیشن بھی دیتے ہیں کہ آپ ان کا کوئن سائل یوز کر سکتے ہیں تو پاکستان کا چونکہ ویدر ایسا ہے آپ 5W20 سے لے کے 20W50 تک اس میں وسکاسٹی والے عام اسمال ہونے والے آئل ہیں لیکن چونکہ سیوک میں جو بھی نیا مارڈل ہے اس میں 0W20 بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ ٹوٹلی آپ کی گاڑی کے مارڈل پر اور اس کی پرفارمنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا گریڈ چیوز کرتے ہیں لیکن جب آپ کو آپ کی گریڈنگ کی سمجھ ہوگی کہ گریڈ کیا ہوتی ہے اور کس طرح کام کرتے ہیں تو آپ مکینلے کے مشورے کے ساتھ بھی آپ بہتر طور پر فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ اپنی گاڑی کے لئے کون سا گریڈ چیوز کریں گے آپ کون سا ویزر چل رہا ہے اور کون سا گریڈ چیوز کریں گے اور اگر پاکستان میں رہتے ہوئے آپ اپنی گاڑی کا گریڈ میکینک کے مشورے سے بغیر چینج کر دیں گے یک دم چینج کر دیں گے تو آپ کی گاڑی کے انجن کو حام بھی کر سکتا ہے اس لئے جب بھی گریڈنگ تو ابھی تاک آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن جب بھی اگر آپ کا موڈ ہو چینج کرتے ہیں تو ویسے عام طور پر پاکستان میں لوگ جو بسکاسٹی ایک دفعہ اسمال کرتے ہیں تقریبا وہی اسمال کرتے ہیں اور وہی تقریبا رکمنڈ بھی ہوتی ہے سب میکینکس کی طرف سے گریڈنگ تو آپ ابھی تاک بلکل سمجھ چکے ہوں گے تو اس کے بعد آتا ہے سنثیٹک، فولی سنثیٹک اور بیس آئل یہ تین آئل کیا ہوتے ہیں یہ سوال اگمین چیز ہوتی ہے کہ ہم کون سا آئل اسمال کریں سنثیٹک، فولی سنثیٹک یا بیس آئل یا ان تین آئلوں میں کیا فرق ہوتا ہے تو جو سنثیٹک آئل ہوتا ہے وہ ایک سپیشل قسم کا آئل ہوتا ہے جو بیس آئل سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس میں مطلب قسم کے چیزیں ملائی جاتی ہیں اسے اور سپیشل کرنے کے لیے اور ہائی پرفارمنس گاڑیوں کے لیے تو اگر آپ اپنا سمجھتے ہیں کہ آپ کی گاڑی ہائی پرفارمنس ہے یا آپ اپنے انجن میں زیادہ بیتر پروٹکشنل رکھنا چاہتے ہیں تو آپ فولی سنثیٹک سنثیٹک آئل یوز کر سکتے ہیں لیکن گریڈ کا آپ کو حیال رکھنا پڑے گا تو گریڈ آپ پہلے سمجھ چکے ہیں تو آپ گریڈ اپنے زین میں رکھ کر اپنے مکینک سے مشروع کر سکتے ہیں کو ان سا سنثیٹک یا فولی سنثیٹک سنمال کریں تو بیس آئل ہوتا ہے جو کنونشنل آئل ہوتا ہے بلکہ وہ بھی اچھا آئل ہوتا ہے بہت سے گاڑیوں کے لئے رکمنڈ بھی وہی ہوتا ہے اور بہت سے لوگ وہی اسمال کرتے ہیں ان کی گاڑیاں بہتر طریقے پر چلتی ہیں لیکن سنثیٹک آئل اس سے کچھ بیٹر آئل ہوتا ہے جو گاڑیوں کے انجن کی بیٹر پروارمنس کے لئے ڈیزائن کیا ہوتا ہے ایک اور سوال آتا ہے جو جنون آئل اور باہر کے آئل ہوتا ہے ان میں کیا فرقویت ہے تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہنڈا کا یہ آئل ہے یہ جنون آئل ہے ہنڈا کی گمری سے ملتا ہے لیکن ہنڈا والے یہ ہود نہیں بناتی ہنڈا والے ٹوٹل سے بنواتے ہیں اوپر آپ کو ٹوٹل والوں کا یہ ٹیڈ مارک بھی نظر آ جائے گا یہ ٹوٹل والوں سے بنواتے ہیں لیکن یہ ان کی سیٹیفائیڈ ہوتا ہے ہنڈا کا تو ان کے اوپر یہ اس کا ٹیگ لگا ہوتا ہے تو اسی طرح ٹیوٹا کا بھی ہے ٹیوٹا والے بھی جنون آئل کر کے بھیجتے ہیں لیکن یہ ان کا سب کو پتا ہوتا ہے لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ وہ بھی کسی اور سے بنواتے ہیں کیونکہ وہ تو گاڑیاں بناتے ہیں وہ آئل بناتے نہیں تو اس لیے یہ آئل بھی کسی اور کمٹی سے بھی ڈیزائن میں بنایا ہو گیا ہوتا ہے تو تیسری نمبر پر پر پرائسنگ کی بات کر لیں گے کہ کیا پرائس ہوتی ہے تو جو سمپل بات ہے جو بیس آئل ہے وہ سنثیٹک آئل سے یا فولی سنثیٹک آئل سے سستہ ہوگا تو ظاہر ہے سنثیٹک آئل میں کچھ چیزیں ملائے گی یہ ہوتی ہیں اسے بہتر کرنے کے لیے بیٹر پروڈکشن کے لیے تو بیس آئل سے تھوڑا سا مہنگا بھی ہوگا تو آج کی ویڈیو میں آپ مجھے امید ہے کہ بہوپی دور پر سمجھ چکے ہوں گے تمام قسم کے آئل کے گریڈنگ کے سنثیٹک یا ہوتا ہے فولی سنثیٹک یا ہوتا ہے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اور آٹوز کے لیے